گلبرگا شہر میں اورگنائز ہوئے اسلامی مخابلجات کے چرچے پورے کرناڑک اسٹیٹ میں چل رہے ہیں آج سیرت النبی مخابلجات کا تیسرا دن تھا جس میں نادخانی کے لیے تقریباً ایک ہزار کے خریب طلبہ و طالبات نے حصہ لے کر نہ صرف گلبرگا بلکہ ریاست کرناڑک میں ایک تاریخ خائم کی ہیں ان مخابلجات میں طلبہ و طالبات کے علاوہ ان کے والدین، ٹیچرز اور مداریز کے علماء اکرام کی کسیر تعداد موجود تھی تمام طلبہ و طالبات کے پروفارمنس کو جج کرنے کل چوبیس علماء اکرام نے ججس کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دیا ہے اس طرح کے اسلامی مخابلجات اورگنائز کرنے پر ڈاکٹر ازگر چلبل کی ہر طرف ستائش کی جا رہی ہے اور لوگ ازگر چلبل سے ہر سال اسی طرح کے مخابلجات اورگنائز کرنے کی گزارش کر رہے ہیں اس مخابلجات میں پرائیمری اور ہائی اسکول کے علاوہ مداریز کے طلبہ و طالبات نے بہت ہی امدہ انداز میں نات خانی پیش کر سو بھی اورگنائزرز ججس اور پیرنٹس کے ساتھ تیچرز کا دل جیت لیا ہے آگے اور سیرات نبی مخابلجات کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے گلبرگا ہیڈلائن سے جڑے رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نصلي على رسول کریم ام آباد الحمدللہ آل انڈیا ملی کانسل وہ مرکزی صیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کے زیر احتمام پانچوہ عدم الشان ناتیہ مخابلہ آج عمل میں آیا ایڈیال انگلیش میڈیم اسکول میں الحمدللہ آج کے اس ناتیہ مخابلے میں ہزار سے زائد طلبہ اور طالبات نے شرکت کی حصہ لیا اور یہ نہایت ہی خوشائن بات ہے ہمارے لیے کہ الحمدللہ تمام طلبہ و طالبات نے بہترین مظاہرہ کیا ایک سے بڑھ کر ایک انداز میں اور انداز ناتخانی ہو یا ادائی الفاظ ہو یا کلام کا انتخاب ہو تقریبا اس میں طالبات نے بہترین مظاہرہ کیا ہے الحمدللہ یہ جو سیرت کمیٹی کے زیر احتمام پانچوہ سیرت مخابلجات جو مخابلجات کا انقاط عمل میں لائیا گیا ہے یہ سارے ریاست ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ پورے ہمارے ملک کے لیے ایک مثالی کام ہے ایسے کام کرنے سے مسلم معاشرے میں مسلم سماج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت پیدا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جتنے بھی اس میں طلبہ و طالبات میں حصہ لیا ہے وہ خابل مبارکباد ہیں اور ان کا عجر اور ان کا انعام اللہ اس کے رسول کے پاس موجود ہیں جتنے بھی طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ہے اگر وہ بدرج اول دوم سوم کامیاب نہ بھی ہوں وہ یہ خیال نہ کرے کہ ہمیں انعام سے نوازہ نہیں گیا اصل الہ انعام نات خانی کا اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوتا ہے جو ان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں من جانب اللہ عطا کیا جاتا ہے یہ جو مخابل آجات ہیں سیرت کے جتنے بھی مخابل جات ہو رہے ہیں الحمدللہ اس سے مسلم سماج پر ایک بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں جب یہ مخابل جات کا آغاز ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ سارے اساتذہ طلبہ اور طلبہ کے جو سرپرست ہیں والدین وہ سب سیرت النبی مہم کے حصہ بن گئے ہیں خابل مبارکباد ہیں جناب الحاج اسغر چلبل صاحب جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایسے پراشوب دور میں جبکہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا ایک انقلابی قدم ہے جس سے ہزاروں مسلمان اور ہزاروں طلبہ و طالبات پورے طور پر فیضیاب ہو رہے ہیں یہ قابل مبارک بات ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب اسغر چلبل صاحب کو ان کاموں کے ذریعے سے مبلغ سیرت النبی بنایا ہے سب الگ الگ مبلغین ہیں میں کہوں گا کہ اسغر چلبل صاحب موجودہ قدمات کے حوالے سے اگر ان کو مبلغ سیرت الرسول مبلغ سیرت النبی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا اللہ ان کو عجر حزیم اطاف فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو مخلص علماء کی جماعت جو جڑی ہوئی ہیں تمام مکاتب فکر سے تعلق ہونے والے مخلص علماء ان کے ساتھ ہیں اور بھرپور تعاون کا کر رہے ہیں اور یہ سارے مخابلجات ان کے علماء اکرام کی نگرانی میں انہیں خات پذیر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جڑنے والے تمام علماء تمام مشایخ اور تمام نوجوان اور تمام ملت اسلامیہ کے فکر مند حباب جو جڑے ہوئے ہیں سب قابل مبارک باد ہیں اور سب کی قدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں عجل جزیل عطا فرمائے اور سرکار دو عالم کے صدقے میں انہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ناتیہ انام مقابل جات کا انہیں خاد آج جو منفذ کیا گیا ملی کونسل کے جانب سے بچوں میں بہت زیادہ جذبہ دیکھا گیا یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونائن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف نات شریف ہے اور یہ جذبہ بچوں میں دیکھنے میں آیا ہے اور ماشاءاللہ ایک ہزار سے زیادہ بچوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور مظاہرہ بہت اچھا دیکھنے میں آیا اولیاء تلواز سے اور اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو توجہ دیں اور ان کی تربیت کے لئے کہ نات کیسی پڑی جائے اور نات اور ہم میں تھوڑی سی تمیز کی جائے بچوں کو اگر اس طرح سے ٹریننگ دی جائے گی تو انشاءاللہ والعزیز اسٹیٹ لیول پر بھی بچوں کو گلورگاہ سے بھیجا جا سکتا ہے اب یہاں ہمارے پاس بچوں نے بہت اچھا مقابلے کا مظاہرہ کیا جن میں تقریباً بیس پچیس بچے تو اتنے پیارے انداز سے نات شریف پیش فرمائے ہیں کہ طبیعت خوش ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو کرنے والوں کی قابشوں کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اور تمام کو اس مغفرت کا ذریعہ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ یہ بری خوشی کی بات ہے کہ مسلسل گزشتہ پانچ سالوں سے یہ مقابلجات حسن خیرت اور حسن نات کی مقابلجات منخط کیا جا رہے ہیں اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال پارٹسمنٹس کا طلبہ کا طلبہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے بالخصوص نات شریف کے لئے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اولیاء طلبہ اور ان کے منٹرز اور اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ وہ بچوں کو مقابلے میں بھیجنے سے پہلے کچھ تیاری کروائیں کچھ شریعہ ان کی تصحیح کروائیں کلام میں بالخصوص کیونکہ بعض بچے تو ایسے ہیں جن میں جن کو حمدیہ کلام اور ناتیہ کلام میں فرق نہیں محسوس ہو رہا اور نہ ان کو منخبت اور دعائیہ کلام میں کچھ فرق نہیں کر سکتے اس لئے میں اولیاء طلبہ اور اساتذہ سے نرخواست کرتا ہوں کہ مقابلے سے پہلے یہاں ان کو پریکٹس کروا کے تھوڑا وہاں پڑھوا کے دیکھ کے ان کو یہاں بھیجیں ورنہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہیں آکے ایسا محسوس ہوتا ہے یہیں آکے بچے پریکٹس کر رہے ہیں اور میں یہ مناخت کرنے والوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ کی بارگائی حزدی میں دعا گو ہوں کہ وہ ان کے اس جذبے کو قبل فرمائے اس انخات اس دینی اور روحانی محافل کے انخات کے لئے انخات کر رہے ہیں ان کے جذبے کو قبل فرمائے ان کے دینی خدمات کو اللہ قبل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوشی ومسررت ہو رہی ہے کہ آج نات کمپٹیشن رکھا گیا تھا انڈین ایڈیل اسکول میں جو سیرت کمیٹی کے جانب سے ہر سال رکھا جاتا ہے اور تمام سیرت کمیٹی والوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی طلبہ و طالبات اس نات کمپٹیشن میں حصہ لیے تھے ان تمام کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو جو حضرات ان سے سن رہے ہیں ان تمام مسلمانوں سے مگزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں میں اس نات کمپٹیشنوں میں حصہ دلائیں اور اس کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر خائم اور دائم کریں کیونکہ اس نات کمپٹیشن سے بچوں کے اندر دینی اور جذبات پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم تمام کو نات پاک سننے اور سنانے کی توفیق و رفیق اتا فرمائیں اسلام علیکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ازغر چلبل صاحب کا میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ مقابلت جات رکھے اور بچوں کے علم اضافہ اتا فرمایا تو اللہ آپ کو سہت اتا فرمائیں اور ایسے ہی ہر سال مقابلت جات مناخد ہوتے رہیں ہمارے اسکول کا نام ہیومن ایج گلشن اتفال اردو میڈیام اسکول ہے ہمارے اسکول کے پورے تلبہ و تالیبات میں نام نات میں حصہ لے کر بہت خوشی ہوئی ہے ہم سب کو بہت اچھا لگا نات پڑھ کے میرے اسکول کا نام جواہ رہے ہیں اردو میڈیام ہائی سکول ہم یہاں پر نان کمپیڈیشن کے واسطے آئے ہوئے تھے ایڈیالی سکول میں تو ہمارے کو نات پڑھ کر بہت اچھا لگیا میرا نام مسکان مہموش ہے میں نہم جماعت کی تلبہ ہوں میرے اسکول کا نام تاج اردو ہائی سکول ہے ہم یہاں پر نات کمپیڈیشن میں آئے تھے ہم نے نات پڑھا ہمیں بہت اچھا لگا ہم مینجمنٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم جواہر ہیں نوردو ہائی ایر پرمیری سکول سے آئے ہیں اور ہم یہاں پر نات کی سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پر نات پڑھ کر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم میرا نام محمد شویب میں جواہرین دو سکول سے آیا ہوں آنٹوی جواہر میں پڑھتا ہوں اور یہاں آئیڈیال سکول میں نات پڑھنے کے لیے آیا تھا نات پڑھ کے بہت اچھا دیکھا اور محمد ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب کا بہت بہت شکریہ مائی نیمیز نوازالی مائی فودر نیمیز موبارہ گلی مائی سکول نے مستاد دردو ہائی سکول میں یہاں پر نات کے کمپیڈیشن میں آیا تھا مجھے نات پڑھ کر بہت اچھا لگا اور میں محمد ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو کہ ہمارے گلبرگا شریف میں ایسے کمپیڈیشن بہت کم ہوتے ہیں اور ایک مہنا پہلے نورے مصطفیٰ اکینمی کی جانب سے بھی ایسا کمپیڈیشن ہوتا ہے تو ہمارے گلبرگا شریف میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالعلیم فاروقی ہے ہم لوگ بارگاہ شکے دکند رحمت اللہ لے مدرسہ سراج العلوم سے ہم پر تشریف لائے ہیں مائی نام سید محمد مصطفیٰ حسینی ہم سٹڈینگ فیف کلاس ہم لوگ یہاں پر نات پڑھنے آئے تھے ہمیں نات پڑھ کر اچھا دکھا مائی نیمیز بری رہنم آئیم سٹڈینگ این سکینڈ کلاس مائی سکول نیمیز سعیابات اسلامی سکول ہم یہاں پر نات پڑھنے آئے تھے ہمارکو نات پڑھ کے بہت اچھا لگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی نیمیز محمد فیضان احمد مائی سکول نیمیز الٹا میں انگلیش میرم سکول یہاں پر نات پڑھنے آئے تھے یہاں پڑھ کر بہت اچھا لگا میرا نام امی تنزیلا ہے آہم آلامین سکول خنیالا و مومن پورا سے ہے نور کمپیشن میں سائے تولبا اور طالبہ حصہ لیے تھے ہمیں پڑھ کر بہت اچھا لگا یہاں پڑھ کر بہت اچھا لگا